عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیہ سیدنا محمد ببارک و سلم علیہ ہماری ٹائم ٹو ٹائم ڈسکشن ہوتی رہتی ہے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کیسے آئے گا اس صدارتی نظام کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے قوانین کیسے امپلیمنٹ ہوں گے کیا وہ طالبان کی طرح کا کوئی ایکسٹریمسٹ قسم کا نظام ہوگا یا قبائلی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبائلی دور تھا اس طرح کا کوئی نظام ہوگا یا آج کے دور کا کوئی مارڈرن لبرل قسم کا نظام ہوگا یا ان ساروں سے ہٹ کر کوئی اور نظام ہوگا تو اس پہ کافی کنفیین ہوتی ہے لوگوں کو الحمدللہ کافی چیزیں ہم کلیر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہم کلیر کریں گے اور لبے لباب اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبائلی معاشرہ تھا پہلے تو کافی ذہن میں انسان کہاتا ہے نا کہ کیا وجہ تھی کہ جب روم کی سلطنت موجود تھی جو بنی اسرائیل تھے وہ اس قدر ترقی آفتہ تھے فارس کے لوگ اتنے زیادہ ترقی آفتہ تھے ایک سپر پاور تھے تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کے قبائلی معاشرے کو کیوں چنا کہ وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے کانٹیکسٹ میں ان کے حساب سے شریعت اترتی ہے تو ذہن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روم میں سے بھی کسی کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم میں بھیج سکتا تھا فارس میں بھیج سکتا تھا بنی اسرائیل میں سے بھیج سکتا تھا لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ چیز آپ کو بڑی کلیر ہوگی کہ جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے نا وہ ایک رو فارم ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم اربن ایریاز میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز کاسمیٹک ہے پنکھا، لائٹ، ائر کنڈیشنر، گاڑی، انٹرنیٹ، لباس بس ہر چیز آپ کو نا ایک فیبریکیٹڈ اور کاسمیٹک نظر آئے گی جس کے اوپر اوریجنل کے اوپر کئی لیئرز چڑھی ہوئی ہیں اور وہ ریل جو انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت ہے اس سے کافی مطلب لیئرز کے بعد ہمیں نظر آتی کافی پردوں میں چل جاتی ہے انسان کی نیچر لیکن جو ایک قبائلی معاشرہ ہوتا ہے وہ ایک رو فارم ہوتی ہے ان کی خوراک بیسک، ان کا اٹھنا بیٹھنا بیسک ان کا آپس میں ریلیشنشپ وہ اوریجنل فارم میں جیسے ہیومنز کا ہونا چاہیے یا ہوتا ہے اسی طرح ان کا بودھو باش، ان کا لباس ان کی ہر چیز وہ بیسک تھی تو وہاں پہ جو شریعت اتری ہے وہ ایک فلوسفیکلی سپیکنگ انیلیٹیکلی سپیکنگ وہ ایک رو فارم ہے ایک بیسک فارم ہے یعنی کہ وہ سپیسیفک سے زیادہ رولز ہیں کہ اگر آج اگر آپ نے کسی کو کوئی دین کی بات سمجھانی تو آپ اس کو یہ بتائیں گے نا کہ بھئی مثال کے طور پر مسجد ہے اس میں پنکھا فالتو چل رہا ہے ائر کنڈیشنل چل رہا ہے زیادہ دیر تک چل رہا ہے تو آپ سمجھائیں گے بھئی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے ائر کنڈیشنل ٹائم پر بند کر دیں ٹھیک ہے اچھا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو اگر کوئی بیمار ہے آپ کے علاقے میں تو آپ اس کو ہیلپ کر دیں اپنی گاڑی میں آپ اسے لے جائیں اس کو ہسپیٹل تک لے جائیں اس کو دوا دلوا دیں تو یہ اب یہ رول آپ نے کریٹ کر دیا پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد گاڑی کی فارم ہی چینج جاتی ہے کوئی اور ہی چیز آ جاتی ہے لوگ کارڈ کارپٹرز پر ٹریول کرنے لگ جاتے ہیں تو اب اس کو وہ چیز سوٹ ہی نہیں کرے گی وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگی اچھا اسی طرح آج سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے فرض کریں یا کسی قبائلی علاقے میں یہ چیز چلی جاتی ہے تو وہاں پہ تو گاڑی کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے لیکن اگر آپ رو ہیومن بینگز کے لیے رول بنائیں کہ آپ پیدل سفر کر رہے ہیں یا ایک جانور کے اوپر سفر کر رہے ہیں یا نہر کے کنارے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چاہے نہر پہ بھی دریا کے کنارے بھی تم وضو کرو تو اس میں بھی اسراف نہ کرو تو اب وہ رول آپ نے نہر کے لیے انسان کی نیچر کے لیے بتایا ہے اب وہ کولر پہ بھی امپلیمنٹ ہے وہ ٹینکی پہ بھی امپلیمنٹ ہے وہ پانی کا بوزر آجے اس پہ بھی امپلیمنٹ ہے فریج سے آپ پانی پیئے ہیں اس کے اوپر بھی implemented ہے آپ کو basic اصول سمجھ آ گیا اسی طرح سواری کی اگر آپ نے کوئی بات بتا دی تو وہ بعد میں گاڑی پہ بھی implement ہوگی جہاز پہ بھی implement ہوگی quad copter پہ بھی implement ہوگی کیونکہ وہ ایک raw basic human nature instinct کے قریب ترین آپ نے بات بتا دی تو اسی طرح جو اسلامی صدارتی نظام آج کے دور میں implement ہوگا وہ ریاست مدینہ سے اصول لے گا کیونکہ وہ انسان کی nature کے انتہائی قریب اور انسان کی فطرت کے مطابق وہ اصولی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزار کر دکھائی آج کے دور میں وہ جو سزائیں تھیں وہ جو قوانین تھے وہ جو سزا اور جزا کا پورا ایک سسٹم تھا گورنرشپ کا ایک سسٹم تھا وہ جہاد کا کتال کا ہر چیز کا ایک نظام تھا وہ آج کے دور میں بڑی آسانی سے implement ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی nature اور instinct وہی ہے تو آج کے دور کا نظام نہ وہ طالبان کا ایکسٹریمیس نظام ہوگا کہ اگر کسی نے داڑی نہیں رکھی بھی تو اس کو بھی سزا دے دو اور کوئی بھی چیز کی اوپر آپ سزا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو زور زبردستی کریں نہ ہی وہ لبرل ہوگا کہ آپ capital punishment کے بھی خلاف ہو جائیں کہ اگر کسی نے قتل بھی کیا تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں انسانی جان نہیں لینی اور دوسری طرف آپ ابورشن کو جائز قرار دے رہے ہو کہ نہیں نہیں ماں کا عورت کا حق ہے کہ وہ بچے کو مار کر اپنی مرضی سے مدینہ کے اصول لے کر آج کے دور کے مطابق implement کرے گے یعنی کہ آپ گاڑی پہ بھی سفر کریں گے ائر کنڈیشنر میں بھی بیٹھیں گے آپ کالج یونیورسٹی بھی جائیں گے آپ گورنمنٹ کا اور عدالت کا نظام بھی یہ نہیں کہ آپ جج کو اٹھا کر آپ تھڑے پہ بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ جی آپ جج فیصلہ دیں نہیں بلکہ قاضی کی عدالت لگے گی اور جج اسی کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کی بیس کے وہاں پر بیٹھ کے وہ ریاست مدینہ کے اصول کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ اصول ریاست مدینہ کے ہوں گے لیکن implementation آج کے دور کے technological اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک جو تحضیب جس لیول پہ پہنچ چکے اس کے مطابق اس کے implementation ہوگی